بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے تمام کسان دوستوں کو اسلام علیکم کسان دوستوں انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ بلکہ مجھے غصہ بھی آ رہا ہے کہ اس وقت گندم کی جو صورتحال ہے انتہائی زیادہ انتہائی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے آج مارکیٹ ریٹس کے حوالے سے آپ کو جو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے گندم کے جو ہمارے کسان بھائیوں نے ہم سب نے گندم پہ خرچہ کیا ہے وہ بھی اب پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے بلکہ اس سے بھی کم ریٹ پر گندم کی مارکیٹ جا چکی ہے آج اگر گندم کے ریٹس کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو غلہ منڈی چشتیاں کے اندر آج گندم اٹھائیسو رپے تک بھی فروحت ہو چکی ہے نئی گندم کے حوالے سے بات کریں تو غلہ منڈی چشتیاں کے اندر آج اٹھائیسو رپے مند تک پہنچ چکی ہے کم سے کم جو آج پنجاب کے اندر گندم کا نئی گندم کا ریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر دیگر منڈیوں کے حوالے سے بات کریں تو آج پنجاب کے اندر غلہ منڈی رہیمی آرخان کے اندر آج گندم کا ریٹ اٹھائیسو رپے سے لے کر چونتیسو رپے تک رہا اسی طرح اگر حاصل پورغلہ منڈی کی بات کریں تو آج اکتیسو رپے سے لے کر چونتیسو رپے تک نئی گندم جو دو ہزار چوبیس کی ہے اس کا ریٹ یعنی تین ہزار چار سو رپے تک زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے مارکیٹ اوورال اگر دیکھیں تو تین ہزار پیسے اٹھائیسو رپے تک پہنچ چکی ہے جو کہ انتہائی کام ریٹ ہے گندم کے حوالے سے ابھی پنجاب کے اندر گندم شروع ہی ہوئی ہے ابھی تو یعنی یوں سمجھے لے کے چاند ایک شہروں میں نئی گندم شروع ہی ہے باقی صحیح سیزن جو ہے وہ عید کے بعد شروع ہوگا عید کے پانچ سات دن بعد شروع ہوگا یہ آپ میرے بیک سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ گندم ہے یہ بھی عید کے بعد دو تین دن بعد چار دن بعد یہ اس کی کٹائی ہو جائے گی تیار ہو چکی ہے ابھی صرف آغاز ہے تو گندم کی یہ صورتحال بان چکی ہے جب آگے زور پڑے گا تو آپ اندازہ کریں کہ گندم کا ریٹ کہاں پہ جا سکتا ہے اس کے بعد ہماری جو یہ فصل دیکھ رہے ہیں مکی کی آنے والی ہے اگر گندم کا ریٹ کم رہتا ہے تو ظاہر ہے مکی کا ریٹ بھی نیچے جائے گا پہلے ہی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے مکی کی بھی اور اگر گندم کا ریٹ نیچے جاتا ہے تو مکی کا ریٹ بھی جو ہے نا وہ بھی انتہائی کام ملے گا اس طفعہ کسانوں کو تو اس لیے میرے تمام کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ ابھی بھی وقت ہے ابھی آغاز ہے پنجاب کے اندر گندم کے حوالے سے تو ہمیں ہم سب کو ملک جل کر جو ہے نا آواز کو بلند کرنا چاہئے کسان اتحاد کو بھی تھوڑا متحرک ہونا چاہئے کہ گندم کی خریداری کے حوالے سے حکومت اور جو مطلقہ محکمے ہیں محکمہ فوڈ ہے ان سب سے ہمیں بات کرنی چاہئے کہ گندم کی خریداری جلدی سے جلدی شروع کی جائے اور تین ہزار نو سر پیج جو پنجاب حکومت نے گندم کا سرکاری ریٹ نکالا ہے اسی ریٹ پر جلدی سے جلدی خریداری شروع کی جائے اور میکسیمم خریداری کی جائے ورنہ سورتحال آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید مندی آئے گی قیمتیں انتہائی کم سطح پر چلی جائیں گی پچی سو سے نیچی جاتی ہوئی اس وقت مارکیٹ نظر آ رہی ہے تو اس لیے میری اپنے تمام کسان دوستوں سے کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ اپنے حق کے لیے گندم کی اچھے قیمت کے لیے سب کو مل کر آواز بلاند کرنی چاہئے میری اس ویڈیو کو ایک پیغام سمجھ کر اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ دوسرے کسان بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ یہ پیغام ہمارے تمام کسان بھائیوں تک پہنچ سکے کہ گندم کی یہ قیمت جو ہے اس وقت مارکیٹ میں پہنچ چکی ہے یہ ہمیں بالکل منظور نہیں ہے بلکہ جو گورنمنٹ نے تین ہزار نو سور پیفی چالیس کلو گرام کے حساب سے گندم کا سرکاری ریڈ نکالا تھا ہمیں تو وہ بھی منظور نہیں تھا جتنے اخراجات ہیں تو اب تو مارکیٹ تین ہزار پیسے نیچے جا چکی ہے یہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اس لیے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے تمام کسان بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ